بڑھتے ہیں ایک وائس میسج کی جانب یہ کراچی سے ہماری بیٹی سمرا کا وہ اس کے بعد میں نے ان کو کیا کہا ان کا اور بھی آیا ہے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیال میرے باپا اسلام بات اور گجر خان دونوں جگہ گئے آنے چاہنا لگا میں پس آنے والے ہفتہ ہیں تو بس مجھے بڑی پریشانی تھی کیونکہ میں کہلی ہوں سمان لے والی اس کو اور جن کو بلائے تھا وہ ایک دن آئی اس کے بعد وہ آئی نہیں تو مجھے تھوڑی سے پریشانی تھی باقی بس آپ دعا کیجئے گا اللہ فضل کرے گا اللہ میرا بیٹا کی اور ڈاکٹر صاحب اگر ہو سکے تو کچھ دیسی بھی بتا کہ ان کو جیسے نہیں پیتا ہے جیسے جو آپ نے بتایا تو میں مطلب کچھ اور اس کو ٹرائے کرلوں اگر آپ کہتے ہیں تو کچھ مطلب دیسی کچھ گھر کا گھر کا اچھا ہنگ اور تارپین کا تیل تھوڑا اور ہنگ یہ درہ دیکھنے ہنگ ہے یہ رکھنی چاہیے یہ چیزیں پنسار سے مل جاتی ہے ہنگ یہ گھر میں رکھنی چاہیے یہ بھی رکھ لیں اور تارپین کا تیل تو وہ در سے مل جائے گا یہ جو نہیں ہوتے روغن وغیرہ رنگ روغن کرنے والی ہے وہاں سے آپ کو ٹرپین ٹائن آئل ٹرپین ٹائن ٹارپین کا ٹرپین ٹائن لکھاؤ یہ کیا پھر کہتی ہے جا پھر ہنگ ہے یہ دوروں چیزیں نہیں ہیں لیکن میرے مانگوال ہوں گے وہ تو ایشو نہیں ہے چاہلی یہ اوائل بھی مانگوال ہوں گے جا آپ نے بتایا ہے اور ہنگ بھی میں مانگوال ہوں گے وہ اتنا ایشو نہیں ہے اور جو اس کے سوزش ہے گھٹنے کی نیچے اور جو خود کے پاس سکن پہ جو ہے تو روک شب اس پہ کچھ لگانے اُطلب ہنتی وغیرہ یا سرسو کے تیل میں ملاکے کچھ لپیٹنے سکون جو آپ نے ایک وہ بتایا تھا سپری یوٹیوب ویڈیو تو اگر وہ لگا لیں یا کچھ گھر کا کچھ لگا لیں سوزش کے لئے میرا بیٹو وہ دیپ ہیٹ تو آم جب درد ہو درد کو دور کرنے کے لئے یہ نارملی ہمارے اتھلیٹس وغیرہ یہ یوز کرتے ہیں دیپ ہیٹ وہ سپری کرتے ہیں تو اس سے وہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن نا اس کا تو میں نے اسی لئے وہ انجیکشن کا ہے اس کو کارٹی نال پی جب لگ جائیں گے تو پھر تو سوزش اتر جائے گی اگر میرا بیٹا ان چیزوں سے اجتناب کر رہا ہے یہ دعائیاں لانے سے یا ٹیکے لگانے سے تو میرا بیٹا کوئی بات نہیں کوئی فکر نہ کریں جو اگر فرض کریں وہ تارپین کا تیل بھی نہیں اگر آپ کو پاس آتا یا وہ ہنگ بھی نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں تیل تو ہے نا سرسوں کا تیل وہ جتنا آپ وہ ایک ایک چھٹانک کا مطلب ہے فیفٹی ایمیل وہ فیفٹی ایمیل اس کا سرسوں کا تیل لے لیں اور فیفٹی ایمیل گرم گرم تھوڑا سا پانی اس کے اندر ملا لیں مکس کر کے ایک چمچ آپ حلدی ہے نا گھر میں وہ آپ کے مجھے پتہ کچھن میں ہے وہ ایک چمچ حلدی کا ڈال کے اس کو پلا دے بس ملا کر کے حلدی سے دو چیزیں فائدہ ہیں ایک تو اس کا پھارے میں بھی مدد دے گی اور دوسرا یہ ہے کہ حلدی سے اگر اس کے اندر وہ جو سوجہ ہوئے سوزش ہے کوئی انجری ہے انٹرنل انجری ہوتی ہے وہ بھی مند میں لو جائے گی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی میرا بیٹا کوئی فکر نہیں کرنا پریشان نہیں ہونا اور اگر کرنا پڑے تو اس کو تھوڑی ٹکور کر سکتی ہیں آرام سے تھوڑا ٹکور کریں گی وہ تو ریت گرم کر کے اس کو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں پوٹھلی سی بنا لیتے ہیں چھوٹی سی وہ آپ اس کو کر کے گرم گرم وہ اس کے ساتھ ہو کریں گی تو اس کو آرام بھی آئے گا وہ سوزش بھی اللہ کرے گا اتر جائے گی اللہ فضل کرے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا فکر نہیں کرنا ٹھیک ہے میرا بیٹا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا اور میں دعا کرنا ہوں فیر ٹھیک ہو جائے گا فکر ہی نہیں کرنا